ایک کپ چائے اور پرانٹھا آئے ہائے آئے ہائے مزہ آ جاتا ہے جب پرانٹھا ہو اور وہ بھی جو ہے مون کا تو اب میں جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گی سے ہم نے پھولا ہوا کرنچی اور کرسپی کیسے بنانا ہے تو جو ہے بنانا میں آج آپ لوگوں کو سکھاؤں گی تو اس ریسیپی کو آپ لوگوں نے فل ووچ کرنا ہے اب تو موسم ایسا آ گیا ہے کہ مولی کے گرم گرم پرانٹھے صبح ناشتے میں جو ہے وہ بہت لذیذ لگتے ہیں آپ بنا کے جو ہے وہ ٹرائے کریے گا اور اس ریسیپی میں میں ایک کیا چیز خاص دالنے والی ہوں جو ان پرانٹھوں کے لطف کو دوبالہ کر دے گی تو چلیں چلتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میں آٹا لے لوں گی اور آٹا جو ہے میں نے چار کپ لیا ہے آپ لوگوں کے گھر میں جان سے بھی آٹا یوز ہوتا ہے وائٹ والا یا جو ہے جو چکی کا ہوتا ہے وہ جو ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کرسپی اور کرنچی بنتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بس میں آٹا گون لیا اسے جو ہے میں نے آئل لگا لیا ہے اور اسے جو ہے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اور جو ہے اب یہ ہم پندر بیس میں بات چیک کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے کیے مولی لے لی اسے اچھے سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد جو ہے اسے قدو کش کی مدد سے جو ہے ہم لوگ اچھے سے جو ہے وہ کش کر لیں گے تاکہ اس کے جو جتنی ہمارے پاس یہ جسے باریک دانے والی سائیڈ ہوتی ہے اس طرف سے ہم لوگوں نے کرنا ہے اور اس طرح سے جو ہے یہ مولی ہمارے پاس جو ہے وہ جمع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم نے اچھے سے بلکل کرنا ہے اور یہ ایزلی جو ہے یہ سٹیپ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا اس وجہ سے جو ہے بس جلدی سے ہم اس کو کرتے ہیں آگے آپ لوگوں کو اب یہ بتانا ہے کہ کیسے جو ہے ہم نے اس کا پانی نکالنا ہے مولی میں جو ہے بے تہاشا پانی ہوتا ہے اور یہ سکن کے لیے اتنی اچھی ہے آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس کے بینفٹ ہے تو اس کو جو ہے لازمی استعمال کھرا کریں یہ دیکھیں اس کا تو ابھی جو ہے ہم پانی ویسٹ کر رہے ہیں جو اس کے اندر اپنا قدرتی پانی ہے مولی کے اندر یہ دیکھیں اس کو جو ہے بس جس ہم نے واش کر رہا تھا تو یہ دیر رکھ دیا تھا اور یہ اس کے اندر سے جو ہے کدکش کرنے کے بعد اس طرح سے جو ہے جب آپ اپنی ہتیلی پر دبا کے پریس کریں گے تو یہ اتنا سارا پانی اس میں سے نکلے گا زیادہ ہم نے پراتہ بنانا ہے تو ہم نے جو ہے یہ پانی کو ویسٹ کر دینا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جتنی میرے پاس مولی ہے جمع ہوئی ہے ایک مولی میں سے یہ اتنا زیادہ سٹفنگ اب بن جائے گا کہ چار سے پانچ پراتے ہمارے ایزلی بن جائیں گے ہے اس کے اندر مسالے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ایک سٹیپ ہم نے جو ہے وہ آہٹا گون لیا سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے مولی کو کدکش کرنے کے بعد جو ہے اچھے سے اس کا پانی سارا نکال دیا ہے اب جو ہے ہم اس کے اندر مسالے ملاتے ہیں ریڈ چلی فلیکس یعنی کلال کو ٹی بھی مرچے دو چمچ ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے حلدی جو ہے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ ہوگی اور اس کے اندر جو ہے اجوائن ہم نے ایک ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے ہرہ دھنیا جو ہے اس پہ تھوڑ سے پتے ڈال دیئے گا وہ ایڈ ہونا ہے کٹاوہ یہاں پہ جو ہے انین ہم لوگ لیں گے تقریباً جو ہے ایک چھوٹی سی گٹی پیاس کی وہ لے لئے گا اور جو ہے ہری مرچے دو سے چار عدد اس کے اندر باریک کٹی بھی دلیں گی اب جو ہے ایک ریمن لیں گے اور اس کو جو ہے اچھے سے نچوڑ کے ہم اس کے اندر دال دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے ہمارے یہ جتنے سپائسز تھے وہ اس کے اندر جا چکے ہیں اب جو ہے ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ہی جو ہے ابھی ہم ٹھوئی دل کے لیے اسے رکھ دیں گے اور جو ہے ابھی ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اب جو ہم نے اپنا آٹھا گوندہ ہے اس کی طرف آتے ہیں یہاں پر جو ہے جو پناتھا یہ بنے گا یہ پناتھے بنتے ہیں مولی کے آلو کے تو اس کو جو ہے ہم نے اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ سٹفنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے اور جو دوسری سائٹ ہوتی ہے وہ زائشی بات ہے اس کے اوپر ہم نے رکھ کے اس کو جو ہے وہ بیلنا ہوتا ہے تو اس حساب سے جو ہے ہم دو پیڑے لے لیں گے اور پیڑا جو ہے اچھا زرہ سا یہ بھاری ہوگا ہمارا پر جو ہے ہم اسے بیلیں گے اور اسے جو ہے ہم پتلا کر لیں گے اور جو ہے اچھا بڑا کریں گے اسے بیل کے بھی اور اپنے ہاتھ کی مدد سے بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ابھی میں پیڑے بنا کر رکھ لیتی ہوں اور جیسے ہمارے پیڑے بنتے ہیں جو ہم نے اسے بیلنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ آپ نیچے آپ کے کوئی جو پتھر ہوتا ہے یا جس چیز پر بھی آپ لوگ بیل رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ خوشکی اچھی کازی لگی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیلنے میں آسانی ہے اس کو جو ہے ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے پیڑا بنانے کے بعد جو ہے اس کے کناروں کو جو ہے وہ پتلا کر لیں گے اور جو ہے اس کو اب ہم بیلیں گے ٹھیک ہے بیلنا جو ہے ہمیں بہت ہلکے ہاتھ سے ہے اور کناروں پر ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ پرانٹے کے کنارے جو ہے وہ پتلے ہی ہونے چاہیے اور جس کی وجہ سے یہ اچھا سا پھولتا ہے اور جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرنچی بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں دوسرا بھی سیدھا بنا لوں گی اور جو ہے تین سے چار جو ہے یہاں پر آرام سے پرانٹے ہمارے بن جائیں گے سٹفنگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی طاولت سے بننے والی ہے ریسیپی بہت ایزی ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کو جو ہے موری کے پرانٹے پسند ہیں یا آلو کے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے جو ایک روٹی میں نے اس کی اور بیلی تھی وہ میں اس کے اوپر جو ہے رکھے اس کے کناروں کو اچھی طرح سے پریس کر دوں گی تاکہ یہ سب بند ہو جائے اور جو ہے اب آپ دیکھیں گا کہ کتنا زبردست جو ہے ہمارا پرانٹے پھولے گا کیونکہ ہم نے کناروں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مطلب اسے ہم نے سوفٹ رکھا ہے یہاں پہ جو ہے ہم نے آئل دال دیا ہے پرانٹے بہت زیادہ آئلی بھی جو ہے مجھے نہیں پسند بس ہلکے ہلکے سے آئلی ہوں اور اس کو جو ہے ہم نے جو ہے پہلے ایک سائٹ سے اچھے سے جو ہے سیکھنا ہے دین جو ہے بھی ہم نے دوسرے سائٹ سے کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں سائٹے جب اس کی جو ہے وہ مطلب اچھی سی جو ہے وہ ہلکے ہلکی سی کھولڈن ہو جائیں گی یعنی کہ پھول ابھی تیار نہیں ہوں گی تو پھر ہم دوسری سائٹ کو جو ہے وہ تیار کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے آج بلکل ہم نے درمیانی رکھی بھی ہے تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے یہ زبردست طریقے سے ہمارے پرانٹے جو ہے وہ پھول رہے ہیں اور ابھی یہ ایک سائٹ اس کی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں یہاں پہ دوسری سائٹ پہ جو ہے اس کی اس کو سیکھوں گی اور چھوڑے کی یہاں جو ہے بلکل ہلکی رکھیں اور جو ہے ک کنارے وہ کچھے نہ رہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس جتنے پرانٹوں کی سٹیفنگ موجود ہو گی اس طرح سے آپ کے جو ہے یہ چار سے پانچ پرانٹی یا تین سے چار جو ہے وہ آرام سے بن جائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ سٹیفنگ اگر آپ لوگ کریں گے تو جو ہے تین سے چار بنیں گے تو اب جو ہے میں اس کو نکالتی ہوں اور آپ لوگ کو سیف کر کے دکھاتی ہوں ٹھوائل جتنا بھی ہے آپ اچھے سے نکال لیں اور جو ہے پھر اپنی پلیٹ میں رکھیں یہاں پر جو ہے بہت زیاد جو ہے یہ پرانٹے گرم ہو رہے تھے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں خستہ بھی ہیں اور کرارے بھی ہیں اور مزدار سے بھی ہیں ٹیج بھی اتنا اچھا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی تو اس کو جو ہے پیزا کٹر کی ہلپ سے جو ہے میں بیٹس کے سلائس کر رہی ہوں تاکہ ہمیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھانے میں بھی آسانی ہو الحمدللہ جناب ہمارے جو ہے یہاں پر سلائس ہو گئے تھے اور اس کو جو ہے آپ لوگ چیک کریں اس کی سٹیفنگ کتنی مزدار سی لگ رہی ہے تو یقیناً جو ہے آپ لوگ بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس سٹیپ پہ آکے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل لوگ سبسکرائب کریں بہت زیادہ جو ہے یہ گرم ہو رہا تھا میں نے سوچا پھر بھی ایک مزدار سی بائٹ آپ لوگ کو بنا کر دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں چینل کو کمیلتی ہوں اگر آپ لوگ کو اچھی لگ رہے ہیں ہیلتی نے اپنے کے لئے ہیسے لائک کریں اللہ ہی سبسکرائب کریں